دیش کے سب سے بڑے اتپادک راجیوں، مہاراشترے ایوم کرناٹک کی پرمک اتپادک، تھوک، منڈیوں میں حال کے دنوں کے دوران ارہر یعنی تور کے دام میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ آگے بھی اس میں تیجیم جبوتی کا ماحول برقرار رہنے کی سمبھاونا ویقت کی جا رہی ہے۔ فیلحال تھوک منڈی بھاو اونچا ہونے سے اتپادکوں کو راحت مل رہی ہے۔ درسل نئے مال کی آوک بڑھنے کے آثار ہیں لیکن کسان نیچے دام پر اپنا اتپاد بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ایسے میں سرکار بھی کسانوں سے تور کی خرید بڑھانے کا پریاست کر رہی ہے۔ لاتور کے ویعپاریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری خرید کی گھوشنا کے بعد اب کسان نیچے دام پر اپنی تور بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے قیمتوں میں اچھال آنے لگا ہے۔ سرکار نے اپنی خرید کے لیے تور کا کوئی اچھتم یا نیونتم بھاو نشچت نہیں کیا ہے، اس لیے ایسا مانا جا رہا ہے کہ بازار اگلے کچھ سمجھ تک اونچے ستر پر قائم رہ سکتا ہے۔ دو ہزار تئیس کے خریف سیزن میں بجائی چھتر گھٹنے تتھا موسم کی حالت پرتکول رہنے کے باوجود کیندر سرکار نے تور کا گھرے لو اتپادن بڑھ کر چونتیس دشملو دو ایک لاکھ ٹن پر پہنچنے کا انمان لگایا ہے، جو دو ہزار بائیس سے تئیس سیزن کے اتپادن تین تیس دشملو ایک دو لاکھ ٹن سے ایک دشملو شونے نو لاکھ ٹن زیادہ ہے۔ جانکاروں کے انسار موجامبک سے اپیکشت ماترہ میں تور کا آیات نہیں ہونے تتھا سرکار دوارہ پرچلد بازار مولے پر خرید کا نرنے لیے جانے سے اس مہتوپون دلہن کے دام کو سمرتن مل رہا ہے۔ تور، اڑا دیوم مسور کے شلک مکت آیات کی سمی سیما بھی اکتیس مارچ دو ہزار پچیس تک بڑھا دی گئی ہے۔ دیش میں ارہر کی اوسط وارشک خپت بڑھ کر پینتالیس لاکھ ستر پر پہنچ گئی ہے جبکہ اتپادن اس سے بہت کم ہو رہا ہے۔ اس کے فلسوروپ میامار ایوم افریقی دیشوں سے اس کے وشال آیات کی آوشکتہ پڑتی ہے۔ دو ہزار تئیس سے چوبیس سیزن کے لیے سرکار دوارہ تور کا لگایا گیا اتپادن انمان بھی سندہ میں ہے اس لیے آگے ارہر کا ابحاو محسوس ہو سکتا ہے جس کے چلتے قیمتوں میں تیزی بن سکتی ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی